اید پر لوگ ڈاؤن کے بعد تمام مارکٹس اور دکانے پیر سے کھلنے کا فیصلہ ان سی او سی کے مطابق دکانے اور مارکٹس رات آٹھ بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت ہوگی انٹر سٹی اور انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کل سے بحال پابلک ٹرانسپورٹ پچاس فیصد مسافروں کے ساتھ چلائی جائے گی تمام دفاتر پچاس فیصد حاضری اور معمول کے وقت کے تحت پیر سے کھلیں گے ملک بھر میں ایس او پیس کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس انیس مائی کو ہوگا عوام سے ایس او پیس پر عمل درامت جاری رکھنے کی اپی پاکستان میں لوگ ڈاؤن کے اثرات کرونا کیسز کی مضبط شرعہ میں نمائی کمی چوبیس گھنٹوں کے دوران مضبط کیسز کی شرعہ پانچ فیصد رہی گزشتہ روز یہ شرعہ آٹھ فیصد تھی پنجاب میں کرونا مضبط کیسز کی شرعہ چار فیصد رہی لاہور میں ایم چھرعہ تقریباً ساڑھے چار فیصد رہی گزشتہ روز لاہور میں اٹھارہ فیصد چھرعہ تھی چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید تیراسی افراد انتقال کر گئے چودہ مائی کم تیس ہزار دو سو ارتالیس ٹیس کیے گئے کرونا کے مزید ایک ہزار پانچ سو اکتیس مریض سامنے آگئے پہرہند میں بننے والا سمندری توفان کراچی کے جنوب اور جنوب مشرق سے ایک ہزار چار سو سات کلومیٹر کے فاصلے پر محکمہ موسمیات کے مطابق موسمی سسٹم کے باعث سترہ سے بیس مائی کے دوران تھٹھا بدین تھر میر پرخاس عمر کوٹ سانگھڑ میں بارش کا امکان ہواوں کی رفتار ستر سے نوے کلومیٹر تک رہے گی ہیدر آباد کراچی جامشورو شہید بیر ازیر آباد میں اٹھارہ سے بیس مائی کے دوران گردالو دھوائیں چلنے اور بارش کی پیش گوئی کراچی سمیہ سندھ کے کئی لاقوں میں گرمی کے لہر آ سکتی ہے درجہ حرارت بیالیس سے تیتالیس ڈگری تک جا سکتا ہے ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت گیرے سمندر میں مچھلی کے شکار کے لیے گائے ہوئے ماہی گیروں کے گھر والے ان کی واپسی کے منتظر وزیرالہ سندھ نے توفانی ہوا کے پیشے نظر کراچی کے ایڈمیسٹیٹر کو شہر بر سے بل بورٹ ہٹانے کی ہدایت کر دی امرجنسی پلان ٹیم بنانے کے حکمات صوبائی وزراء ناصر شاہ اور فراز ڈیرو کراچی میں رہیں گے سمندری توفان سے متعلق انتظامی اجلاس پکا کے نالوں کے چوکنگ پوائنٹس کلیر کیے جائیں سمندری توفان بھارتی گجرات سے ٹکراتا ہے تو تھر میں شدید بارشیں ہوں گی ڈپٹے کمیشنر تھر ضروری اقدامات کر لیں غزہ میں رات بھر اسرائیلی ایجر تیاروں کی متعدد ٹھکانوں پر بمباری تازہ بمباری میں ایک ہی خاندان کے مزید دس افراد شہید شہدہ کی تعداد ایک سو چالیس ہو گئی چالیس بچے بھی شامل خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے اب تک غزہ شہر میں آٹھ سو سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا متعدد امارت زمی بوس شہری سکولز اور مسجدوں میں پناہ لینے پر مجبور وحشیانہ حملوں کے باعث دس ہزار سے زائد فلسطینی گھر چھوڑنے پر مجبور حماس کے راکٹ حملوں میں حلاق اسرائیلیوں کی تعداد نو ہو گئی موسیقی 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 یہ بھی کہا کہ اس کیس میں چودہ ملزمان پہلے ہی ای سی ال پر ہیں شہباز شریف کے خاندان کے پانچ افراد کیس میں مفرور ہیں ان کے پاس شہباز شریف کی کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی سمری پر فیصلہ قانون اور داخلہ کی وزارتیں کریں گی موسیقی 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 بولے شیخ رشید عمران خان اور پوری کی پوری کابینہ نے توہین عدالت کی دفتر کھول کر آٹا چینی ایل این جی رنگ روڈ چوروں کو ای سی ال پر ڈالیں اور ویڈیو بیان جاری کریں موسیقی 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 وزیر مملکت برای اطلعت و نشریات فنو خبیب کہتے ہیں رنگ روڈ سے متعلق شور مچانا ایسے ہی ہے جیسے الچا چور کوتوال کو ڈاٹے نون لی کے دور میں چھتیس کمپنیز کا سکینڈل سامنے آیا رائیوین روڈ پر عربوں روپے لگائے گئے لیکن کسی وزیر پر کیس نہیں بنایا گیا ریکارڈ کو ہمیشہ آگ لگ جایا کرتی تھی چودری نسار علی خان کا پنجاب اسمبلی کے اگلے جلاس میں رکنیت کا حلف اٹھانے کا امکان وہ دوزار اٹھارہ میں راولپنڈی سے آزاد حیثیت سے رکنے پنجاب اسمبلی منتقب ہوئے تھے اب تک اسمبلی کی رکنیت کا حلف نہیں اٹھایا اور ٹی وی کردار انکل سرگم کے خالق معروف مزہ نگار مسننف کالم نگار کارٹونسٹ اور ٹی وی پروڈیوسر فاروق قیسر کی نماز جنازہ کچھ دیر میں ایشیت حبرستان اسلامباد میں ادا کی جائے گی وہ گزشتہ روز حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے تھے سلیمہ حاشمی نے فاروق قیسر کو انیس سو ستر میں اکڑ بکڑ کے ذریعے ٹی وی پر متعرف کر آیا موسیقی